بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھا اور ان میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے پر چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اور اے موسیٰ علیہ السلام تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی کہا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگا میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا میری جدائی کی مدد تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غزم نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی کہ اس کا کالب جس کی آواز گئے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور حارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آسمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجہ پر قائم رہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام سے کہا کہ حارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوس نہ رکھا پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹی بھر لی پھر اس کو بچھڑے کے کالم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تو اسے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجہ پر تو قائم و ماتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راہ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا پر معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر مہیت ہے اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے جو شخص اس سے مو پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا ایسے لوگ ہمیشہ عذاب میں مطلع رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو کٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دسی دن رہے ہو جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سے اچھی راہ والا یعنی آقل اور ہوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہم بار میدان کر چھوڑے گا جس میں نہ تو کجی اور بستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے ان حراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سیوا کوئی آواز نہ سنو گے اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم برہاتہ نہیں کر سکتے اور اس زندہ و قائم کے روبرو مو نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں ترہ ترہ کے ڈراؤے بیان کرتی ہیں تاکہ لوگ پر حیثگار بنے یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وہی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے اور ہم نے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و صبات نہ دیکھا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور ہم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہش سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں بڑھ جاؤ جاؤں یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے اور یہ کہ نہ نہ پیاسر ہو گے اور نہ دھوب کھاؤ گے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم علیہ السلام بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں کہ جو ہمیشہ کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی بادشاہات کہ کبھی زائل نہ ہو تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بہرا ہو گئے پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی رابطائی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرح سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو میری نصیت سے مو پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس میری آئیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے اور جو شخص حص سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آئیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے موجبہ ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں اکل والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لئے ایک میں یاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کیا کرو اور رات کی ساتھ اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کے اطراف یعنی کہ دوپہر کے قریب زہر کے وقت بیتا کہ تم خوش ہو جاؤ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرمند کیا ہے تاکہ ان کی آزمیش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خواہشتگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہلِ تقویٰ کا ہی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی اور اگر ہم ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے بہتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ظلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے تیرے کلام اور احکام کی پیروی کرتے کہہ دو کہ سب نتائج اور اعمال کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف رہ پانے والے کون ہیں ہم یا تم اللہ اکبر ربانہ آتے نافی دنیا حسنا تم وفی الاخرات حسنا تم واقی ناظا بننا واقی ناظا بننا وفی الاخرات حسنا وقی ناظا بننا وقی ناظا بننا مجھل موسیقی